محمد محمد پھر بھی اپنی زبانوں کو موتر کر رہے ہیں آل محمد کے طریق سے آل محمد آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ اللہ ذی لا یبلغ مدہتو القائلون ولا یعصی نامارو الادون ولا یودی حقہ المعتہدون اللہ ذی لا یدرکہ بود الحمم ولا ینا له غرص الفتن اللہ ذی لاسل صفتہی حد محدود ولا نات موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فتر الخلائقہ بخدرتہی و ناشر الریاہ برحمت ہی و وطدہ بسخور میدن اردہی لا ریب صلوات سلام علیہ وزیدہ و السلام علیہ وزیدہ و مولاتی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نویلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہدادی تو یہ بات آخرہ مصطفیٰ مرتضیٰ مرتبا کے القاب کی تلاوت کھڑا مگر ایک ایک لفظ کی شرح کا دی جائے سمندر ہے والصلاة والسلام علیہ سیدتی و مولادی بنت رسول اللہ صلوات پاہیے بلندہ اللہ دی ہے ام و سکتین یہ بی بی کے القاب پڑھ رہا ہوں اللہ دی ہے ام و سکتین و اکبر ہو جا جللہ اللہ الخافقین و رہانت سدرت المنتحہ سدرت المنتحہ کی یہ شہدادی خوشبو ہے والکلمت التقوی والعروت الگسکا والسعیدت العظماء والسدر اللہ المرخا والمریم الكبراء والانسیت الحوراء والبطول الازراء والہرت بیزاء و امو ابیحاء و ملکت الانبیاء والسدینکتو والطاہرتو والزقیتو والراضیتو والمرضیتو والمحبستو والمبارکتو سلوات پاڑھنے بلا دو تو یہ شہدادی کی میں نے القاب چند جن کی تلاوت کی ہے ویسے تو شہدادی کے سمندر ہیں لقبوں کے تو اب میں نے شہدادی کے اسم کی تلاوت کرنی ہے جو اس کا ذاتی شہدادی کا اسم ہے جس کا معنی ہے جہنم سے چھڑانے والی حدیث کنسی ہے یہی وہ نبی کی بیٹی ہے جو میرے دوستوں کو میرے غزب سے بچائے گی یہی وہ نبی کی شہدادی ہے جو میرے دشمن کو میری رحمت سے ہٹائے گی تو شہدادی کا نام میں دل میں لوں گا اور کھڑا ہوں گا آپ بھی سب دل میں کھڑے ہوں گے اس شہدادی کے اطرام کے لیے میں بلند آواز نام نہیں لوں گا دل میں نام لوں گا آپ بھی جو ہے کھڑے کر رہا اور درود پڑھتے پڑھتے آگے آ جائیں گے دستوں جگہ اس کے بعد ذکر شروع کرتے ہیں والا آگے 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 آجیں بیٹسیں آگے درود پڑھتے آگے 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 وَعَلَى بَنِيهَا وَعَلَى بِنتِهَا علیہ السلام صلوات وَلَحْنَتُ اللَّهِ عَلَى آَهْدَائِهِ بِنتِ رَسُولِ اللَّهِ شہدادی کے دشمنوں پہ خدا کی لہنہ وَعَلَى آَهْدَائِ عَمِهَا شہدادی کی والدہ کے دشمنوں پہ خدا کی لہنہ وَعَلَى آَهْدَائِ عَبِيهَا شہدادی کے بابے کے دشمنوں پہ خدا کی لہنہ وَعَلَى آَهْدَائِ بَحْلِهَا شہدادی کے وارث کے دشمنوں پہ خدا کی لہنہ وَعَلَىٰ أَحَدَىٰ بَنِحَا شَيْزَادِی کے شَيْزَادِ حَسْنَيْن کے دُشْمِنوں پہ خدا کی لہنہ وَعَلَىٰ أَحَدَىٰ بِنتِحَا شَيْزَادِی کی شَيْزَادِی ثانی زہرہ کے دُشْمِنوں پہ خدا کی لہنہ دیکھئے ہم نے سب نے مل کر بیزاری کی ہے نبی کی شہزادی کے دُشْمِنوں سے اس بیزاری کا قرآن مجید میں کیا کنسٹ ہے توجہ ہے دین تو وہ ہے جو ہمیں قرآن دے یا آلِ محمد دے یہ جو ہم نے سب مل کے آلِ محمد کے دشمنوں سے بیزاری کی ہے اس کے قرآن مجید میں کیا کنسٹ ہے قرآن میں کیا مفہوم ہے اگر توجہ فرمائیں تو عرض کر دوں سورہ بکرہ کی آیت نمبر نائنٹی ون ہے سورہ بکرہ کی توجہ فرمائیں گے آیت نائنٹی ون اشاد اور ایک کل سالبہ تک تلونا انبیاء اللہ من قبل انکنتم مومنی اے میرے حبیب یہ مدینے کے یہودی نصرانی عیسائی مسیحی اپنے اپنے قبیلوں میں بیٹھ کر بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم مومن ہیں قرآن مجید کا دعویٰ ہے جو کسی ایک آدمی کو جان بوجھ کے قتل کرے قرآن کہتا ہے کسی ایک آدمی کو جان بوجھ کے اس کی جگہ جہنم میں ہے انہوں احسائیوں نے جہودیوں نے پہلے نبیوں کو قتل کیا ہے اور پھر کہتے ہیں مومن ہیں توجہ فرمانا توجہ فرمانا پہلے نبیوں کو قتل ایک مومن کو قتل کریں تو قرآن کہتا ہے اس کی جگہ جہنم ہے انہوں نے تو نبیوں کو قتل کیا اور پھر کہتے ہیں مومن ہیں بلاؤ ان سے پوچھو تم کیسے مومن ہو تو نبی علیہ السلام نے ان کو بلائیا پوچھا آپ کیا کہیں مومن ہیں کیسے مومن ہیں فالما تاکتلو نام بیاللہ من قبل تو پہلے نبیوں کو کیوں قتل کیا ہے انہوں نے کہا جی ہم نے تو قتل نہیں کیا ہم نے تو وہ دیکھے ہی نہیں ہے انبیاء ہم نے وہ قاتل نہیں دیکھے ہم نے وہ مقتول نہیں دیکھے ہم نے وہ ظالم نہیں دیکھے ہم نے وہ مظلوم نہیں دیکھے ہم نے کیسے قتل کیا ہے تو قرآن میں اللہ کہتا ہے فالما تاکتلو نام بیاللہ من قبل کہ تم نے قتل کیا ہے تو میں آپ کو چھوڑا ساتھ ہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ ایک اس اشرے میں سفر کرنا ہے معصوم کا فرمان ہے ناج بلاغہ میں کہ آپ اس کو اس پورے عشرے میں اس ذہن میں رکھنا ہے ناجو بلاغا میں معصوم فرماتے ہیں مولا امیر مومنی علیہ السلام فرماتے ہیں مَا عَزْمَرَ آَحَدٌ شَيْنِ إِلَّا زَهْرَ فِي فَلَطَاتِ لِسَانِهِ وَصَفَاتِ وَجَهِ کہ ناجو بلاغا میں مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے موالی مومن موالی کے دل میں جو ہمارے متعلق ہمارے مطلب محبت ہوتی ہے اس کا اظہار یا اس کی زبان سے ہوتا ہے یا اس کے چہروں سے ہوتا ہے ایسے ایسے کرنے سے نہیں ہوتا اگر کون مومن ایسے ایسے کرے جب حدیث ہی نہیں ہے تو مجھے الرجی ہو جاتی ہے بھئی زبان اللہ نے کس ریاب بودی ہے جو زبان علی کے لیے نہیں بولے گی ایک اور حدیث اُلا دی جو زبان آلِ محمد کے ذکر پر اش اش نہیں کرے گی اس زبان کو قبر میں کیڑے پڑھیں گے تو سمجھ آ رہی ہے تو نبی نے لہذا زبان اللہ نے دی ہے زبان سے بولیں ایسے ایسے میں کہانی نہیں پڑھ رہا کہ آپ بس کہانی سنتے رہے گی ہم 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 ہونے کرنی ہے زبان سے بولنا نہیں ہم بولنا تو نے اتنے ہی ہے جتنے تیرے اندر محبت ہوگی جب تیرے اندر ہوگی نہیں تو پھر میں تو نہیں بلا سکتا تو نے اپنا اذار کرنا ہے تو میں نے اپنا اذار آپ میرا چہرہ دیکھتے رہنا کتنی محبت ہے میں آپ کا دیکھ رہا ہوں تو نبی نے ان کو بلانا انہوں نے کہا جی ہم نے کدھر قتل کیا ہے نبی نے کہا قرآن میں آیا کہ یہ تم نے قتل کیا ہے وہ کہتا ہے جی کیسے قتل کیا ہے تو نبی نے فرمایا کہ تم نے ان ظالموں سے ان قاتلوں سے نفرت نہیں کی لہذا تم بھی قاتل ہو یہ پہلے سبت ہے یہ تو آج اتمام دیا گیا ہے سجاد صاحب نے سجاد صاحب نے کہا میں دعا ہم سب دعا مانگے کہ مولا ان کی عزت پر امام زمانہ کا خصوص آیا رکھے اور جن پر آدران نے یہ سارے جیس میں کوشش محنت کر رہے ہیں یہ خصوصا یہ اہل الفضل اہل العلم جو ہیں یہ حضرات صبح سے لے کر شام تک کسی مولا ان کی توفیق آدمی اضافہ فرمائے آپ لوگ سب جتنے ہیں مولا آپ سب کی توفیق آدمی اضافہ فرمائے تو میں آپ کو اپنا میں اپنا سنو بتا دوں میں نے دس دن میں اپنی طرف سے ایک جملہ بھی نہیں کہنا آپ آدھی ہیں جملوں کے تو میں آدھی ہوں کہ جملہ اپنی طرف سے نہیں کہنا یا قرآن سے آیت پڑھوں گا اس کی شرعہ معصوم سے کروں گا اگر معصوم کی حدیث پڑھوں گا تصدیق قرآن سے رہوں گا تو سب سے افضل خطابت قرآن ہے انہوں نے کہا نبی نے کہا کہ تم نے قاتلوں سے نفرت نہیں کی لہذا تم بھی قاتل ہو تو یہ سردار صاحب نے یہ جو تمام کیا ہے یہ صرف یزید سے نفرت کرنے کے لیے اتمام ہوا ہے اور آپ صاحب کا آنا جو ہے یہاں پہ تشریف الانہ بھی یہ یزید کے موں پہ تھپڑ لگ رہے گا ناجل بلاگا سے آپ کی اس آمد کا اس اجتماع کا مفروب پہ ناجل بلاگا سے جب یہ جنگ جمل ہوئی تھی نہیں جنگ جمل ختم ہو گئی تو ایک صحابی جو امیر علیہ السلام کے ساتھ جنگ میں شامل تھا تو وہ مولا کو عرض کرتا ہے کہ مولا کاش اس جنگ میں میرا بھائی بھی شامل ہوتا اور آپ کی معیت میں آپ کی قیادت میں آپ کے دشمن سے لڑتا جنگ میں نہیں آیا جیاد نہیں کیا تلوار نہیں ہے ناجل بلاگا سے پڑھ رہا ہوں ہاں پھر اور اگر جو کچھ میں موں سے پڑھوں گا اگر کسی وقت بھی آدمی کو حوالہ اس کا چاہیے اس کی سنک چاہیے تو یہ پوسٹ مین آف دی آلِ محمد حاضر ہے اور میرا شرف ہے شرف یہ ہے میرا میرے لیے یہ شرف ہے میرے لیے کہ جہاں میں اس عشرے کی ابتدا کر رہوں یہ مسکن اہل الفضل اور اہل العلم لوگ کی ہے ابھی میں آ رہا تھا کہ کہ مہنے وہاں پہ شہزادی نے بھیجا تیس سال ہو گئے ہیں سانی ازارہ کے دروازے پہ اس ریج سے جو اہنا خاکرو بھی کر دے تیس سال ہو گئے ہیں تو جو ہے نا تو میں نے شہزادی نے ممکن ہے آپ لوگوں کو مجھے بھیجے ہو کر جاؤ جا کر وہ بھی آل الفضل ہیں اور ہمارے مدلے میں جو اہنا وہ موالی ہیں ہمارے گرم کو جا کر درست سنا دو میں سنانے کے لئے ان کو آیا ہوں ان کو دینے کے لئے نہیں آیا میں اس کو طالب علموں چھوٹا سا وہ تو جو ہے نا میدان عمل میں ہے نا میں تو طالب علموں جب میں میدان عمل میں آوں گا تو ان کے برابری کروں گا میں تو وہ تو میرے سے سینئر ہے اور میرے موطرم ہیں تو یہ بھی بہت خوشی سبی کہ وہ کمی بیشی ہوگی تو میری تصحیح بھی ہوتی رہی تو جو ہے اس میں کیا ہے بس اگر میں ایک میمبر سے ایک چیز میرے کو صحیح نہیں پیش ہو سکی تو آپ میری تصحیح دار دیتے ہیں تو آئندہ صحیح ہو جائے ہیں سلونی کا جو دعویٰ میرا نہیں ہے بھئی تو توجہ و ذہن بنائے زبانے کا توجہ ہے اب ناج بلاغ حضرت پوچھتا بولا سے ملتا ہے کاش میرا بھائی بھی شامل بولو امام نے فرمائے ناج بلاغ ہمیں ہے کتابیں سب وجود ہیں یہاں پر ویسے میں نے بھی اپنے گاڑی میں رکھیوے کتابیں اگر کہیں ضرور پڑھ جائے اس کو یہ ہے تو امام پوچھیں احوا آخی کا مانا احوا آخی کا تیرے بھائی کی مرضی میرے ساتھ ہے تیرا بھائی مجھے حق پہ مانتا ہے یا میرے دشمن کو مانتا ہے سار نہیں یالانا سار نہیں یالانا یہ میرے مانی کرنے مجھے مانتا ہے یا میرے دشمن کو حق پہ کہتا مولا آپ کو مانتا ہے احوا آخی کا مانا کہتا نام یا میرے مومین مولا آپ تو مولا فرماتے ہیں اگر گھر میں بیٹا ہوا ہے جنگ جمل میں آیا نہیں تروار اٹھائی نہیں جہاد میں شامل ہوا گھر میں بیٹھ ہوئے مجھے علیہ کو حق پہ مانتا ہے نا قد شاہدنا وہ جنگ جمل میں شامل ہے مارے حضری وہ جنگ جمل میں آگے بھی ایک جملہ مولا نے کہا یہ ان کے لئے نہیں ہے آپ کے لئے بھی ہے مولا تو کریم ہے نا مولا نے کہا کریم تو ہے اس نے قیامت کا کنیوز نہیں ہے کریم ہے مولا کہتا ہے قیامت تک جو بھی پیدا ہونے والے ہیں قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں جو علی کو جمل میں حق پہ مانے گا وہ جنگ جمل میں شامل ہوگا یہ سردار صاحب نے سردار جد و سجاہ صاحب نے یہ جو اتمام کیا ہے اس لئے اتمام کیا ہے کہ وہ بھی کربلا والوں میں شامل ہو جائے اور آپ بھی شامل ہو جائے نارے حضرین توجہ ہے بسم اللہ بسم اللہ اما بہدو فبسم اللہ الرحمن الرحیم آج پہلا درست شروع کریں توجہ ہے ناجر براغہ میں امیر مومنی فرماتے ہیں جب دو دعوے اکٹھے ہو جائیں کسی ایک عمر پہ کسی ایک عمر پہ جب دو دعوے اکٹھے ہو جائیں تو ناجر براغہ میں میرے مولو فرماتے ہیں ان میں ایک گمراہ ہے ایک ہدایت ہے نارے حضرین با اشتلافت دعواتان اللہ کانت اہدہمہ زلالتن اس ازاداری پہ دو دعوے ہیں بسم اللہ بسم اللہ آل الفضل میرا شرف ہے میرا شرف تو جو ہے مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے خدا کی قسم میں ایک صبح سوچ رہا تھا صبح سوچ رہا تھا کہ مدینے والے محرم کا چاند آسمان پہ نہیں دیتے سادات کے گھروں سے رونے کی آواز سن کر سمجھے تو صبح سے یہ کل سے میں دیکھ رہا ہوں یہ سید اس عزا کے لیے ہوا ہے اس کام میں لگے ہوئے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ان کے چہرے پہ سیادت ہے بسم اللہ بسم اللہ یہ پہچان ہے جب دو دعوے اکٹھے ہو جائیں ایک اور میں زلالت پہ اب دعوے دو ہیں اس عزا داری پہ ایک دعوے ہے کہ مستحب ہے ہے دعوے یا نہیں بولو یا اور بولو گے تو میں آگے کہلوں گا میں ویسے نہیں کہلوں گا میں نے قبرستان میں نہیں پڑھنا اگر قبرستان بن گئے تو صورت یاسین شروع کر دیتا پھر تو بولو گے اُن سے بولے گی جب دو دعوے اکٹھے ہو جائیں ایک دعوے یہ ہے ایک دعوے کہ ازاداری مستحب ہے اور ایک دعوے یہ ہے کہ ازاداری اوجب ہے بابا سمجھا رہی ہے یا آپ بھی تھوڑا سمجھ دو دعوے ان میں سے ایک زلالت ہے یا مستحب والے زلالت میں ہیں نہیں سمجھ میں آرہی نہیں اصلا بیار چھٹکنوں کے آپ ہم لوگ آدھی ہو گئے ہیں یہ سبدہ بازی خطابت کے بابا کوئی قرآن اور حدیث بھی سننے کا ارادہ بنے گا حالات کو بدلوا گئی بچوں کو کیسے ملے گا بچوں کو تجھے چھٹکنے ہی ملیں گے ہم نے اسی بیپر سے لیا ہے آلاللہ مقامہو جو جو مقام ہوں جن کی جنت میں مقام ہیں وہ جنتوں میں چلے گئے ہیں وہ پڑھ دے تھے آلاللہ مبلغ عظم محمد بشیر فاتح ٹیکسلے اس کے بعد امیر نسل نجفی رشید رابی ہم سامائی میں سے ہوتے تھے اس وقت درس لے ہوا آج آپ کو سنا رہا ہے آلاللہ اب یہاں سے درس چلے گا تو یہ بچوں کو بھی سمجھائے گی جب دو دعوے ہو جائیں تو ایک ان میں بابا ایک ان میں گولو گمراہ ہے تو آج دیکھ سیں کلامِ معصوم اور کلامِ معصاہی رہی سے کہ ان دونوں دعوے میں سے مستحب صحیح ہے یا اوجب صحیح تو سورہ شورہ کے آیت نمبر تیس شروع کر رہا ہے کل فالما تاکتلون انبیاء اللہ من قبل انکنتم مومینی ہاں کل لا اصالکم علیہ اجرن اللہ المودت فی القربہ ومئی یاکتر فسنتا نظید لہو فی حسنا ان اللہ قفور شکور یہ ٹھولی آیت ہے کہ آج صاحب ممبر سے اتنی سی تیسر ایسا پڑا جاتا ہے اور اس میں جو خطابت کی جملے آتے ہیں وہ بیان کہ آج خطابت نہیں کہ آج آتی کے پرش کر یہ میرے پاس قرآن مجید ہے قرآن مجید کو میں نے دو مرتبہ ہاتھوں سے لکھا ہے دو مرتبہ اس سے ساتھ سے لکھا کسیر الفوائد و زینبیہ جب میں نے تو آپ پندرہ جلدیں موجود ہیں میرے پاس ہاتھ کی لکھی اسے بڑے اعتماد سے بات کر رہا ہوں اس پورے قرآن میں ہر نبی کی خواہش موجود ہے ہمارے نبی کی خواہش ہی نہیں ہے سوچو کیا کہا میں نے ہر نبی نے اپنی خواہش کے مطابق دعا مانگی ابھی میں کوئی دعائیں پڑھوں اسی میں وقت چلا جائے گا قرآن پڑھیں ہمارے نبی کی اپنی خواہش کی دعائیں کو یہ ہے کیوں ہمارے نبی کا میزان آور ہے باقی نبیوں کا آور ہے ہمارے نبی کا میزان ہے وَمَا يَتْكُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا يَوَحْيُّ يُحَا تو قرآن مجید میں یہ سند موجود ہے کہ بغیر وحی کے ہمارا نبی زبان کو لطق ہی نہیں دیتا اور دوسرا قرآن مجید پڑھے ہر نبی نے اپنی رسالت کی عجرت امت سے مانگی جائے نبی نے ہر جتنے بھی نبی گزرے ہیں کسی نبی نے امت سے نہیں مانگی ہر نبی نے یہی کہا کہ میری رسالت کی عجرت اللہ پہ ہے ہمارے نبی کو حکم ہوا قُل خود نہیں مانگی قُل کہا کیا میں نے تُو کہہ دے کون کہہ رہا ہے اپنے نبی کو کہہ رہا ہے لَا أَسْحَلُكُمْ أَلَا أَجْرًا اللہ بسم اللہ توجہ ہے تو پھر اکم ہوا کہ ان سے مانگ کہ مجھے اپنی رسالت کا کوئی عجر نہیں چاہیے اللہ مودت فی القربا لیکن میری قربا کو مودت دو وہ سمجھ آ رہی ہے بھئی چھٹکلے سننے والوں کو میری طرح بھی رگاہ پھاؤ ابھی ابھی کہ بعض لوگوں کی دیکھیں وہ آنکھ سے بند ہو نہیں یہ کوئی وقت ہے آنکھ سے بند ہو نہیں کہا ہے ایسے روک ہے بیسے یا تیری آنکھ بند ہو جائے اس وقت یہ کو سونے کا وقت ہے بلانتار صلوات لَا أَسْحَلُكُمْ أَلَا أَجْرًا اللہ مودت فی القربا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے صرف میری قربا سے اور آگیا ہے وَمَا يَاكْتْرِفْ حَسْنَةً نَزِدْ لَهُ فِيَا حُسْنَةً یہ اختراف حسنہ پر امام محمد باقر علیہ السلام کا تفسیروں میں موجود ہے ان سے پوچھا گیا کہ یہ اختراف حسنہ کیا ہے انہیں نے کہا مودت فِي القربا ہے اگر حوالہ چاہیے تو یہ حاضر ہے کتابیں یہاں پر موجود ہیں امام سے پوچھا گیا اب جس کی شرح امام نے کر دیا اس میں بیس کی ضرورت نہیں دیں گے وَمَا يَاكْتْرِفْ حَسْنَةً جو یہ مودت کمائے گا جو یہ مودت کمائے گا نَزِدْ لَهُ فِيَا حُسْنَةً تو اللہ صاحب فرماتے ہیں اسے ہم خوبصورتی سے بڑھا دیں گے اِنَ اللَّهَ غَفُورٌ شُكُورٌ یہاں وَاو نہیں ہے اگر وَاو ہوتی تو پھر آدمی دیکھتا یہ وَاو انسان مستانفہ ہے وَاو حالیہ ہے یہ مبعاتفہ ہے کونسی ہے وَاو نہیں ہے تو یہ وَاو نہ ہونا دلیل ہے کہ جو کچھ پیچھے آرہا ہے اس کی تعلیل ہے بسم اللہ بسم اللہ اب میں ترجمہ کرتا ہوں لیکن سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم نے مبدت اس کو دینی ہے قربہ کو جب تک مبدت نہیں دیں گے رسالت مبادی ہوگی دیکھونا میں نے یہ لباس خریدا اگر میں درزی سے سلاتا ہوں ابھی تو جو ہے نا درزی کو اس کی عدرت نہیں دیتا پولس میں میں نماز بڑھ سکتا ہوں آپ ایک مکان بناتے ہیں جس میں لاکھوں ڈالر خرج کر دیتے ہیں اینٹوں کا سیمٹ کا سریعے کا سب پیمٹ کر دی لیکن ایک مزدور کی مزدوری روک لیں آپ بتاو اس اس قصر میں اس مال میں نماز پڑھ سکتے ہو کیوں ایک مزدور کی عجرت نہیں دی باقی دو دے دیتی حیححححہ نہیں سمجھوی تو اگر ایک مزدور کی عجرت نہیں دے گا تیری وہاں پہ نماز لیے ساری رات مسلی پہ بیٹھ رہا ہوں تیرا بیٹھنا بیکار رہا ہے تو جو نماز پڑھ رہا ہے تیری نماز بیکار ہے کیونکہ تیول ایک ایک مزدور کو عجرت نہیں دی اور یہاں تو تئیس سال کی مزدوری کے عجرت ماغ رہا ہے میرے حبیب کہہ دیکھیں میری قربہ کو مودد بولیں دیں اور پھر امام کا میں نے ابھی قول پیش کہنا ہے جو یہ مودد کی نیکی کمائے گا یہ دینا کس کو ہے قربہ کیا ہے میرے ساتھ صاحب الفضل بیٹھے ہیں اگر سمجھ میں نہ ہے تو ان سے بعد میں پوچھ رہے ہیں کیا میں نے صحیح کا ہے اول تو یہاں ہی اگر کمی بیش ہے تو میں ان کو اجازت دیتا ہوں کہ وہ مجھے یہاں ہی کے نہیں یہ آپ کا تعاویل یہ صحیح نہیں ہے اس میں کیا حرم جائے میں اس کے معروف کر رہے ہیں یہ جو لفظ قربہ ہے یہ اسم تفضیل وحد مونس ہے آپ لوگوں سے پوچھو کہ ہم نے مودد یہ کوئی کہتا ہے جی احمال اچھے ہونے چاہیے کوئی کہتا ہے ان کی صیرت پہ چلنا چاہیے کوئی کچھ کہتا ہے لفظ قربہ ہے اور قربہ اسم تفضیل وحد مونس ہے آپ کو فردہ سمجھاتے ہیں سر نہیں لانا اب زبان لانی ہے یادت آپ کی میں ختم کروں گا انشاءاللہ دازگنوں میں توجہ ہے نا تو دیکھیں لفظ اکبر آپ کو سمجھانے کے لئے اکبر یہ بھی اسم تفضیل ہے واحد مذکر سب سے بڑا اس کی مونس ہے کبرہ واحد مونس سب سے بڑی لفظ ہے اصغر واحد مذکر مونس نہیں ہے اور سب سے چھوٹا اس کی مونس ہے سغرا واحد مونس سب سے آلہ کی مونس ہے علیہ آزم کی مونس ہے عظمہ یہ لفظ قربہ جو ہے اس کا مذکر ہے اقربو قرآن مجید میں آیتا ہے نا نو اقربو من حبل الورید اے 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 میں تمہاری اس ورید سے بھی زیادہ قریب ہوں اس کی مونس ہے قربہ مونس پہ ہاتھ نہیں رکھنا سمجھنا ہے توہ جو ہے نا اس کی مونس ہے قربہ تو اب ہم نے کس کو مبدد دینی ہے قربہ کو قربہ کون ہے جو واحد بھی ہو مونس بھی ہو سب سے زیادہ آپ کے نبی کو قریبیوں اسے عجرت دینی ہے کوئی توجہ ہے کسے عجرت دینی ہے واحد بھی ہو منس بھی ہو کیونکہ یہ باپ کی طرف سے عجرت مل رہی ہے نا باپ کی عجرت اس کی بیٹی کو ملے گی نا اگر باپ کے اگر داماد کے پاس جائے گی تو بیمی کے پاس تھو جائے گی نا اگر نواسو تک پہنچے گی تو ماں کے تھو جائے گی نا اگر علی تک پہنچے گی تو بیٹی کے علی کی زوجہ کے تھو جائے گی ہم نے زوجہ کو دینی ہے کس کو دینی ہے پہلی علامت مبدد کی کس کو دینی ہے فاطمہ کو اور کسی کو نہیں دینی ہے جوسری علامت جب جناب نبی کی بیٹی کو آپ مبدد دے گے اللہ اس مبدد کو خوبصورتی سے بڑھا دے گا اس مبدد کو خوبصورتی سے اور پھر آگے ہے ان اللہ واؤ نہیں ہے اگر واؤ ہوتی نا درمیان میں قرآن میں تو پھر اعتمال ہے ممکن ہے پاسیبل ہے نیا جملہ ہے نیو سنٹینس ہے واؤ نہیں ہے پھر آگے ہے ان اللہ غفورن شکورن جو نبی کی بیٹی کو مبدد دے گا اسی کا میں غفور ہوں اور اسی کا میں شکور ہوں نعرہ ایدلی جوابا جو جو ہے کسی علامات ہو گئی علامات گل کے جانا ہے میں نے کال آپ سے سبب میں نے پوچھ لیا کال کیا مدد سبب ملت ایسے نہیں ہے ایلابہ ذہن میں جب تک آپ کے ذہن میں نہیں بیٹھے گا آگے نہیں جاؤں گا اب مبدد کی کتنی علامات ہے پہلی علامت خالصتہ نبی کی بیٹی اور کسی کو نہیں دے رہا علی کو پہنچے گا نبی کی بیٹی کی طرح سے اسرین کو پہنچے گا نبی کی بیٹی کی طرح سے سعداد کو پہنچے گا تو اپنی نانی کی طرح اددادی کی طرح تو وہ جو ہے پہلی علامت دوسری اللہ اس میں غفور بھی ہے اللہ اس میں شکور بھی ہے آپ بتاؤ یہ ہمارے جو اعمال ہیں یہ جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں وہ کون سا اس میں عمل ہے جس میں مغفرت کی گرنٹی بھی ہو اور اللہ کہے میں تیرا قدردان ہوں شکور کہ میں نے ہمارے اگر سے اس میں ببال کا جسی رہے اس کے میں نے بہت زیادہ شکر گزار شکر کرنے والا لیکن ہماری زبان میں اس کا قدردان مانی کیا گیا ہے توجہ ہے اب بتاؤ کون سا عمل ہے مثلا ہمارے جتنے فروات ہیں یہ نبی کی بیٹی کے لئے فروات ادا کرتے ہیں بولو نا نہیں بولو کہ نہیں میں آگے نہیں جاؤ نماز پڑھتے ہیں نماز کس لئے پڑھتے ہیں کس کے لئے اللہ کے لئے پڑھتے ہیں یا نبی کی بیٹی کے لئے اللہ کے لئے یہ مطلب ہے یہ مبدت نہیں ہے کیونکہ نبی کی بیٹی کو دین نہیں ہے اور پھر گرنٹی کے اللہ خفور بھی ہے کون کہتا ہے میں نماز نہیں ہوں میرے پاس گرنٹی ہے مغفرت کی لاؤ کھڑا ہو کر بتائیں کون کہتا ہے اللہ میرا شکور ہے میرا قدردان ہے میں نماز پڑھتا ہوں یہ روزہ عبد اور معبود کے درمیان حاجی عبد اور معبود کے درمیان زکاة اس میں نبی بیٹی کے کہتا لگا تو جو ہے نا ایک اور آیت پڑھتا ہوں آگا صاحب آپ دعا دیں گے آپ جو میں آیت پڑھ رہا ہوں یہ میرے اپنے جو ہے نا آل محمد کے دروازے پر گدہ گری کے موتی تلاش کی ہوئے سوال یہ زہرہ کے دروازے پر تیس سال سے جو ہے نا واپے وقت گزا رہا ہوں ایک آیت پڑھ رہا ہوں پور جو اس کے اوپر جہاں نا پلستر ہو گیا اب رنگ کر رہا ہوں سورہ سبا کی آیت نمبر پاٹی سیمن ہے کل اے میرے حبیب کہہ دے ما سالتوکم من عجرن کہ جو میں نے تم سے عجر مانگا ہے نبی نے مانگا تھا کیا مانگا تھا مبدت فیل قربان کا سا ہوا لکم اس میں نہ اللہ کا بھلا ہے نہ میرا بھلا ہے بھلا تمہارا ہے تو بات سمجھا رہی ہے اب کتنی علامات ہو گئے ہیں چار حضور چار پہلی علامت نبی کی بیٹی پی کرنا ہے مباشر ڈائریکٹ پی کرنا ہے نبی کی بیٹی دوسری علامت اس عمل کے اللہ شکور ہے تیسری علامت اس اللہ پر اللہ خفور ہے اور چوتھی اللہ کا بھلا نہیں ہے رسول کا بھی نہیں ہے کس کا بھلا نبی کی بیٹی کا بھی بھلا نہیں ہے کس کا بھلا ہے ہمارا سوہو اللہ کم وہ تمہارے لیے ہے اللہ کے لیے نہیں ہے آپ اپنے کتنے بھی اعمال سامنے لے آؤ آپ بھولتے ہیں کہ وہ مبدت عمل کونسا ہے نماز تو نہیں ہے کیوں نماز عبد اور مابود کے لیے نبی کی بیٹی کے لیے نہیں ہے اگر ایک بھی چار شرطوں میں سے کب جوانے فاقت ہوگی سر وہ مبدت نہیں ہوگا یہ چار شرطیں اس میں میں فٹ کرے گے تو پھر مبدت ہوگا روزہ عبد اور مابود کے لیے حاج ایک ایسا نعرہ سنائے کہ بابا ایک اونگ رہا ہے بھولا بابا یہ جتنے بھی آپ کے اعمال ہیں یہ کس کے لکس ہے یہ اللہ اور آپ کے درمیان ہیں عبد اور محبود کے عبادات وہ عمل کونسا ہے جو تُو نے لبی کی بیٹی کو دینا ہے اللہ اس پہ مغفرت کی گرنٹی بھی دے رہا ہے اللہ تیری قدر بھی کر رہا ہے اور دینا تُو نے اور بھلا بھی تمہارا ہے بسم اللہ وہ عمل مبدت کی بے کوئی شامل کیسا ہے تو جو ہے کتنے کتنی نشانیاں میں نے آئی مبدت کی آپ کسی کے دھوکے میں نہ آنا اگر کوئی کہے کہ مبدت یہ ہے کہو یہ چار علامات ہیں نبی کی بیٹی قربا کو دینا ہے اللہ اس پہ غفور بھی ہے اللہ اس پہ یکور بھی ہے اور بھلا تمہارا ہے یہ علامات ہیں ان میں سے ایک بھی کام ہوگی وہ مبدت پھر مبدت کون سامنے فروات تو ہیں نہیں توحید پہ اگر ایمان لے گا یہ بھی مبدت نہیں ہے یہ تو توحید پہ ایمان ہے نبی کی بیٹی کا کیا دخل ہے اگر تو رسول کو مانے گا یہ بھی مبدت نہیں ہے اس میں نبی کی بیٹی کے وہ عمل لاؤ عمل عمل لاؤ یہ میرے ہاتھ پہ آؤ سرسو جمعاؤ کوئی ایسا عمل لاؤ جو نبی کی بیٹی کے لیے ہو اب میں آپ پہ سوال کرتا ہوں آپ سب جج ہوگے میں تو وکیل ہوں جو مرضی ہے فیصلہ کر دیں بتائیں یہ سردار صاحب سرجاد صاحب نے یہ جو اعتمام کیا ہے مبدت یہ جو اس صاحب کا یہ اعتمام کیا ہے یہ کس لیے کیا گیا ہے اللہ کے لیے نہیں اللہ کے لیے تسارہ سال کرو بولو نا یہ نبی کی بیٹی کے کیونکہ نبی کی بیٹی کے بیٹے کے شہادت کے دن ہے آپ کس لیے آیا ہے بولو نا نبی کی بیٹی کو رازی کرنے آئے ہیں نبی کی بیٹی کو اللہ کو پرسا دینے آئے ہیں نہیں نبی کی بیٹی کو پرسا دینے آئے ہیں ہیں جتنے بھی آئے آئے یہ مثلا ایک آدمی سارا دن یومِ آشور جو ہے وہ ایک سبیل لگاتا ہے کس لیے بولو نبی کی بیٹی کے بیٹے کے پیپ میں مانا یہ نا ان کو پانی پینانے کے لیے ایک آدمی نیاز پکاتا ہے کس لیے جو عمل تو نبی کی بیٹی کے لیے کرے گا اور پھر ایک آدمی مجھے ایک آدمی کھڑا کر بتائے نمازی کہ میں کوئی ایک زندگی کی مجھے نواز بتا دو کہ جس پہ تجھے شور ہو یقین ہو کہ اس پہ میری مغفرت ہے بولو نا یار خاموش ساتھی کو بولیں اب آپ مجھے بتاؤ مجھے ایک آدمی ازادار کھڑا ہو کر بتائے کہے کہ میں نے مجلس کرائی تھی لیکن مجھے شک ہو گیا پتنی قبول ہوگی کی نہیں ہے کوئی ہے ازادار کھڑا پھر میں تو یہی کہوں گا وہ کہے گا تو مجھے شک ہو گا جس کو شک ہو گا وہ ریاکار ہو گا ریاکاری میں شک ہو سکتا ہے اخلاص میں نہیں ہو سکتا ہے تو سارا دن نبی کی بیٹی کی بیٹے کے لیے لوگوں کو پانی پھلے تو کیسے دل میں شک کرے گا تو یقین کی منزل پہ ہے کہ یہ میرا عمل قبول ہے اور یہی وہ عمل ہے توجہ ہے نا تو پھر یہ ماننا پڑے گا یہ نبی کی بیٹی کے لیے ہے نا تو جو نبی کی بیٹی کے لیے ہو گا وہ کیا ہوگی مودت تو یہ ازاداری کس لیے ہے بولو 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 یہی مودت ہے ابھی میں نے قرآن سے ثابت یہ چاری شرطس میں پوری ہیں نا نبی کی بیٹی کے لیے بھی ہے اللہ تیری قدر بھی کر رہا ہے اللہ تیرے مغفر کی گرنٹی ہے بھلا تمہارا ہے بھلا ہمارا ہے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا یہ نبی کی بیٹی کے لیے ہو رہا ہے تو یہ مودت ہوئی نہ یہ ازاداری مودت ہوئی نہ اب دیکھتا ہے کہ ازاداری مودت ہے تو یہ مستحاب ہے یا عوجب ہے نتیجہ میں نے بہت جلدی پوری بائی پاس کراس کر کے دے رہا ہے یہ میرے پاس کتاب موجود ہے یہ کتاب یہ شیخ مفید علیہ رحمہ کی کتاب ہے اور اس کے علاوہ تفسیر برحان جن سات صفحہ پچاسی پہ یہ موجود ہے مجمل بیان جن سات صفحہ جو ہے یہ پچاس پہ یہ حدیث موجود ہے تو جو ہے نا معصوم نے کیا کہا تھا ما استلافت داواتان اللہ کانت اہداہما زلالت ہون جب دو دعوے اکٹھے ہو جائیں ایک دعوہ ان میں سے زلالت ہے اور ایک دعوہ اس میں ہدایت ہے اب دو دعوے تو یہ آگئے ہیں ازاداری پہ ایک دعوہ ہے کہ یہ مودت جو ہے نا یہ ازاداری یہ مستحب ہے ایک دعوہ عوجب ہے اب معصوم سے پوچھتی ہیں مستحب ہے یا عوجب ہے میں اگر اپنی طرف سے کہہ دوں تو تو آپ اعتراض کر سکتے ہیں انگلی اٹھا سکتے ہیں یہ دو کون ہوتا ہے اپنی طرف سے اسطلاع بنانے والا تو یہ میرے پاس کتاب موجود ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ ان اللہ فرضا ولایتنا وعوجبا مودتنا اللہ نے ہماری ولایت کو فرض کیا ہے اور ہماری ازاداری کو عوجب کیا ہے اب جس کا ایمان ہے کہ ازاداری آجب ہے وہ تین گوائی دے گا میں کہوں گا لبیک وہ ہاتھ کھڑا کر گے گا یا حسین جس کا یہ ایمان ہے کہ ازاداری جو ہے یہ عوجب ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے دو فردہ کرے تو جو ہے میں کہوں گا یا حسین لبیک آپ کہیں گے تین مرتبہ یا حسین یا حسین لبیک یا حسین یا حسین یا حسین لبیک یا حسین یا حسین Jewish یہ عوجب ہے تو جو ہے ایک جملہ میں نے پردے میں کہا جو میں نے چونکہ لائی پر ممکن لگ نہیں ہوں میں نے پردے کے جملہ کہتا ہوں پھر جملہ جملہ کرتا ہوں مولا فرماتے ہیں لا قربتہ بن نوافر اذا اذررت بالفرائض جہاں واجب فوت ہو رہا ہو وہاں مصطبعات کا بجالہ نہ حرام ہے بولو بولو کیا کہا میں نے میں نے کہا نہیں لاؤ ابھی ناجب براغا میرے پاس موجود ہے لا قربتہ بن نوافر آپ صبح اٹھتے ہیں صرف اتنا وقت باقی ہے صبح کی نماز کے لیے دو رکھتا پھر صورت علوہ جائے گا اب شریعت کیا کہتی ہے سنت نہ پڑھو اگر سنت پڑھے گا صورت علوہ جائے گا تیرا سنت پڑھنا حرام ہے اب رمضان کا مہینہ ہے یہ رمضان کے جو روزے فرض ہے نا واجب ہے نا بولو اب رمضان کے مہینے میں ایک آدمی کہہ جی میں تو مصطبع روزے رکھ رہا ہوں اس کا یہ مصطبع کہنا حرام ہے کیوں کہ جہاں واجب فرض ہو رہا ہوں یہ WHAT کی پوری ا술ے میں چلے گی صرف ذہن میں رکھنا جہاں واجب فرض ہو رہا ہوں وہاں مصطبعات کا بجالا نا بولو حرام ہے اہا ہا 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 کیا جہاں واجب تو یہ بھی مفدد کیا ہے اوجب ہے نا اوجب اور واجب میں کیا فرق ہے میری طرف دیکھنا میری طرف پیچھے والے درہ دیکھنا آپ پیچھے والے میرے ساتھی ہیں آدھو والوں میری نظر ہی نہیں ہے یہ سوتے ہیں تو سوتے رہے پیچھے والے درہ نظر رکھنا اوجب اور واجب میں کیا فرق ہے جماز واجب ہے نا بولو نا سارے بولو یار جو نہیں بولے گا پھر میں اور پھر حدیث دراؤں کے اس کے زبان میں کیڑے پڑے گئے کہ علی کے لیے زبان نہیں بول رہی نماز واجب ہے نماز نماز کی قضاء ہے یا نہیں اگر خود آدمی نہ ادا کرے مرنے کے بعد ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے نروضہ واجب ہے نماز اس کی بھی قضاء ہے ایک آدمی اس نے خود زندگی بھی نہیں دیا مثلا میں نے نہیں دیا میرے بیٹے دے سکتے ہو سکتے ہیں بولو نماز واجب کی قضاء ہے اوجب اور واجب میں فرق بیان کروں واجب کی قضاء ہے اوجب کی قضاء نہیں ہے ایک آدمی جو ہے اس نے زندگی میں امام حسین کو مظلوم مانے ہی نہیں بولو بولو مر جاتا ہے مرنے کے بعد اس کے بیٹے لاکھ کوشش کریں نماز بیٹے پہنچا سکتے ہیں روضہ پہنچا سکتے ہیں حاج پہنچا سکتے ہیں لیکن اس نے خود حسین کو مظلوم نہیں مانا پیچھے بیٹے یہ نہیں پہنچا دوسری اوجب کی پہچان جس کے سبب سے واجب قبول ہوں اسے اوجب کہتے ہیں جس کے سبب سے اگر وہ نہ ہو تو واجب قبول نہیں ہوتے ابھی میں نے آئے پڑھی ہے اگر تو ان سے پوچھو کہ اگر تو مومن ہو تو پہلے نبی کو قتل کیوں کیا تھا انہیں کہا تو ہم نے تو نہیں قتل کیا تھا نبی نے کہا تم نے کیونکہ ظالموں سے نفرت نہیں کی لہذا تم بھی ظالم ہو تم نے قاتلوں سے نفرت نہیں کی لہذا تم بھی قاتل ہو جب تک تو یزید سے نفرت نہیں کرے گا تو حسینی کیسے ہوگا آگا صاحب میرے سامنے ایک جمل ایک اور دلیل آ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے مجھے بیان کر کے آگے جانے اب بتاؤ چلو یہ تو ایک نظریہ ہے کہ ازاداری مستحب ہے ایل نظریہ اب میں اس پہ سوال کرتا ہوں یعنی امام حسین کی مستحب کے کیا معنی ہے کرو سواب نہ کرو تو سواب مستحب کا عذاب نہیں ہے ہاں وہ میں چیز چھوڑ کر وہ لوگ کہتے ہیں کہ میں جہاں واجب خوت ہو رہا ہو وہاں مستحب کا بجانہ نا جو لوگ ازاداری کو چھوڑا کر نماز پڑھاتے ہیں ان کے ذہن میں یہ ازاداری مستحب ہے جو ہے نماز اس سے جو ہے نا معصوم سے جو ہے نا ازاداری جو کو چھوڑا کر کہتے ہیں بس ازاداری بند کریں نماز کا یہ نہیں ہو سکتا کہ ازاداری بھی ہوتی رہے نماز بھی ہوتے رہے یہ نماز پڑھاتا ہے اس کا میں آپ کو میدان سفین میں آپ کو اس کا سیرت بیان کرتا ہوں امیر مومنی علیہ السلام جب میدان سفین میں تھے امام کے سامنے دو فرد اکٹھے آ جاتے تھے واجب فامنے آ جاتے تھے ایک نماز تھا دوسرا جہاد تھا لیکن مجھے تاریخ میں جملہ دکھاؤ کہ نبی امام نے جہاد کو بند کرا دیا ہو اور کہا کہ سارے نماز پڑھیں انہیں کہا آدھے نماز پڑھیں آدھے جہاد کریں پھر یہ جہاد کریں یہ نماز پڑھیں یہ کیوں کہ نہیں کر سکتا کہ آدھے نماز پڑھیں اور آدھے جو ہے ازاداری کریں پھر وہ نماز پڑھیں وہ ازاداری کریں تو بند کرا کے یہ لوگوں کو خود بتا دیتے ہو کہ یہ مستحب ہے مستحب کا تو یہ ہے کہ اگر کرو تو ثواب ہے اگر نگروں کو سواب ہی نہیں ہے اب میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کوئی یدید کو ظالم کہنا مستحب ہے یدید کو ظالم کہنا مستحب ہے اگر کہو گے تو سواب ہے تو نہیں کہو گے تو کل عذاب ہے عذاب نہیں آئے گا چلیں ایک اور پیش کر توہم کلی توہم جو فرمائے یہ میرے پاس قرآن مجید ہے یہ پورا قرآن چھوٹا نہ سمجھ رہا اس پارے سے اس سے ایک ویزان پیش کرتا ہوں اب آپ سب جا جو ہوں گے میں وقی ہوں بابا تمہیں جا رہی ہے میں دس دن گزار لے آپ کے ساتھ ذہن میرے ساتھ میں جائیں تو نہیں ملائیں گے تو پھر میں نہیں آؤں گا توہ جو ہے قرآن مجید سے میزان پیش کرو قرآن مجید میرے ہاتھ میں اگر لائف پہ اگر چل رہی ہے تو پورا عالم دیکھ رہا ہے قرآن سے میزان پیش کر رہا ہوں میزان کے دو پلڑے ہوتے ہیں بابا ٹھیک ہے نا ترکڑی کے کتنے پلڑے ہوندے ہیں دو پلڑے ہوندے ہیں ایک پلڑے میں جناب اسمائیل کو بٹھا رہا ہوں اور ایک پلڑے میں امام حسین کو بٹھا رہا ہوں ایک پلڑے میں زبی اللہ کو بٹھا رہا ہوں اور دوسرے پلڑے میں زبا نظیم کو آج آپ ججز ہیں جو فیصلہ کریں گے ججز بننا چاہتے ہاتھ کھڑا کر کے مجھے ہوتا ہے حسینیت آپ ججز فیصلہ کریں گے جو مرضیہ کریں مجھ پہ نہیں چھوڑی جو آپ فیصلہ دیں گے وہ میرا خودا ایک پلڑے میں زبی اللہ ایک پلڑے میں زبا نظیم زبی اللہ حضرت اسمائیل زبا نظیم امام حسین وزن کرتے ہیں ان میں بھاری کون ہیں بولو بولو ججو اتنا بڑا شرف تمہیں مل رہا ہے جاج بنا رہا ہوں تمہیں آل محمد کا افساد وقیل تمہارے سامنے کھڑا ہے توہ جو ہے ایک پلڑے میں حضرت اسمائیل اسمائیل کا بتائے گیا کیا ہے بولو نا اسمائیل کا کیا گیا ہے صرف خراش آئی چی بولو آئی چی ماں جب نیل آ رہی تھی تو اس وقت اس کو بھی پتا چلا پہلے تو باب جنابی میں یہ ہی میں نے کہا تھا دوست کو ملانے جا رہا ہوں اچھا لباس پہلا دوست کے پھان جا رہا ہے یہ نہیں بتایا تھا زبا کرنے جا رہا جب نیل آ رہی تھی تو دیکھا یہ وہاں بھی خراش تھا کس کا چھوڑے کا کھا بیٹے یہ کیا ہوگا پہلے کہتا ہے وزق اور فل کتاب اسمائیلہ انہکانا صدیق نبیہ چونکہ صدیق نبیہ آپ جھوٹ تو نہیں بول سکتا اس وقت جناب اسمائیل نے بتایا کہ بابا مجھے زبا کر رہا تھا جنب سے دنبایا تھا وہ زبا ہو گیا اور میں بچے گا کہا تو یہ کیا ہے کہ یہ چھوڑی کا نشان ہے نبوت کے محول میں رہنے والی حصالت کے محول میں رہنے والی امامت کے محول میں رہنے والی جب صدیق راش دیکھی نا چیخ ماری چیخ مارکہ کہتی ہے اگر چھوڑی چل جاتی بے ہوش ہو جب ہوش آتی کہتی ہے اگر چھوڑی چل جاتی تو تو زبا ہو جاتا ہے بے ہوش ہو جاتی تین دن ہوش بے ہوش بے ہوش تین دن کے بعد یہ کس کی بیوی ہے اولی نظم نبی کی بیوی ہے اولی نظم رسول کی بیوی ہے خلیل اللہ کی بیوی ہے نبی کی ماں ہے رسول کی ماں ہے لیکن صرف پرداشت نہ کر سکی وزن کریں گے وزن کریں گے ازادار بیٹھے ہیں کچھی کے لوگ بڑے درد والے لوگ ہیں آپ سے بڑا ملصفتہ ہونے ہیں آپ تو میں یعنی کچھی کے مرکز میں کھڑا ہو کے بعد ان کا وکیل بان رہا ہوں آل محمد کا ان کو جج بنا رہا ہوں کچھی کو بنا رہا ہوں کیا گیا تھا اسمائیل کا بولو پیچھے والوں کچھ گیا کچھ نہیں گیا اب اگر اسمائیل کی جو یاد ہے قرآن مجید میں دین مصطفیٰ میں اگر تو حاج پہ جائے مقام منا پہ اگر تو حضرت اسمائیل کی یاد نہ منائے حضرت ابراہیم کی یاد نہ منائے حاج ہو جائے گا پیچھے والوں جو حاجیاں وہ بتائیں تو محل ہی نہیں ہوگا تیرے پہ حرام قیامت تک حرام رہیں گے جب تک وہاں پہ جاد نہیں منائے گا تو یہ اسمائیل کی یاد دین مصطفیٰ میں مصطحب ہے واجب نہیں ہے واجب کی تو قضاء ہو جاتی ہے وہ کرے وہاں پہ تو نہ کرے تو گھر آ کر کھر لے تو محل نہیں ہوگا جب تک تو نہیں کرے گا ابراہیم قناب اسمائیل کی یاد واجب ہے نا بولو نا یاد آپ سوڑا سا قریب بیٹھے واجب ہے نا قرآن میں گیا کیا ہے وہ عادل ہے مانتے ہو اللہ کو عادل عادل ہے نا جس کو کچھ بھی نہیں گیا کہا کہ نہیں حاجی آ کر ہر سال اس کی یاد منائیں اس کی یاد نہیں ملا ہوگا میں تیری زیارت سے قبول ہوں آپ بتاؤ جس کے کچھ بھی نہیں گیا اس کی یاد تو واجب ہے جس کا رہا ہی کچھ نہیں بولو نا امام حسین کا کیا بچا بولو نا بیٹے بولو بیٹے نہیں زبا ہوئے اور سارے سال کے بچے کے سینے سے بچی نہیں نکالی بکی سال کے بھائی کے بازو نہیں اٹھائے چھ مہینے کے بچے سے گلے کا بھدہ جو تیر نہیں دیکھا اور بھجی جے کے لئے جسم کے ٹکڑے کو نہیں اٹھائے چہہاں ضربوں سے زبا ہوا امام حسین سے کسی نے پوچھا کے سنا کہ امام حسین کو ایک ہزار نو سو پچاس تیر لگے تھے امام کی چیخی نکل گئی باب نے کہا تُو نے کیا کہہ رہا ہے کہا تھا ہم نے سنا کہا یہ جو زخن سے ایک آزار نو سو پچاس یہ یہاں نافس لے کر یہاں تک تھے وہ سینے پہ تھے تُو نے باقی زخم گنے نہیں ہے اب بتا حسین کا رہا کیا ہے صرف بیٹے نہیں گئے بھائی نہیں گئے بتیجے نہیں گئے بھاجے نہیں گئے پردہ بھی دینا پڑا اس کے لئے اور وہ عادل بھی ہے وہ عادل بھی ہے وہ عادل بھی ہے جس کا کچھ بھی نہیں گیا جس کا کچھ بھی نہیں گیا اس کی یاد تو واجب ہے جس کا رہا ہی کچھ نہیں اگر اس کی یاد مستحب کہے گا تو وہ عادل کیسے ہوگا بابا یہ عوجب ہے عوجب ہے یہ واجب نہیں ہے حسین کی یاد عوجب ہے اللہ کو بھی تو مستحب کہو کہ مستحب ہے تو اللہ عادل نہیں رہے گا اس کی بدرجہ اولا عواجب ہے یہاں ایک اور جملہ کہوں کہوں حضرت اسمائیل پہ جتنا مال وہاں پہ خرچ ہوتا ہے خرچ ہوتا ہے نا ساٹھ لاکھ اگر حاجی ہیں تو ساٹھ لاکھ قربانی ہوتی یہ ایسے کیوں نہیں کرتے ایک اونٹ لے لے اس کو خود سمبارے ہر حاجی ایک ایک ریال ڈال دے قربانی بھی لادی بنانی ہے نئی حکمہ ہر آدمی خود کرے اسمائیل کا مال بیوہ عورتوں پہ لگ سکتا ہے بولو کہ وہاں قربانی نہ کرو تو آ کر بیوہ عورت کو دے گو حاج قبول ہو جائے گا اسمائیل کا مال جو خرج کب کا اسمائیل کی یاد پہ خرج کرنا ہے وہ یتیم بچوں پہ اس سے لگ سکتا ہے بابا تو حسین کو قریب سمجھے حسین کا مال تو کہاں کہاں خرج کرا رہا ہے حسین کا مال حسین کی مجلس پہ لگے گا حسین کا مال حسین کی ازاداری پہ لگے گا بس حضور ڈاکر صاحب آگے ہیں ہاں بس ایک جملائق کرتا ہوں میرے ذمہ جو ہے انشاءاللہ ڈیوٹی پوری ہوگی تبرکن ایک جملائق کرتا ہوں اور آج بھی شکر دیتا ہوں شکر تو صاحب انشاءاللہ بہترین آپ کو انشاءاللہ گھروں تا قبر ہوتے جائیں گے لیکن یہ بھی ساتھ درس کیونکہ میری ڈیوٹی جو ہے وہ میری ڈیوٹی ہے آج میں آپ کے سامنے کے فکر پیش کر رہا ہوں میں نے ہائی کوٹ میں پوری ہائی کوٹ جو تھی اس کے جج بیٹھے ہوئے تھے پورے وکیل بیٹھے ہوئے تھے دہتر فرقوں کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں جو میں نے فکر پیش کی تھی وہ آج میں یہاں یہ کروڑ اس اللہ علمے پیش کر رہا ہوں تو وہاں میرے سامنے چیف جسس صاحب بیٹھے تھے میں ان کو مخاطب کر کہا تھا کہ آپ جاج ہیں نا آپ چیف جسس ہیں نا میں ایک مقدمہ درج کر رہا ہوں کہ کربلا میں جنگ ہوئی ہے یا کربلا میں ظلم ہوا بولا یار ہے چودہ معصوم تیرے پاس بیٹھے ہیں چوتھا امام دروازے پہ بیٹھا ہے جب بیجز ختم ہوگی تو جائے گا نا ایک ایک آدمی جو غیر سعید آئی ہو شاہ صاحب آپ کا نہیں سب سے پہلے سجاد حسین کا شکریہ دا کرے گے کہ تُو نے میرے دادے کے یہ مبدد کی تُو نے صاحب بچھائی تھی اے سجاد میں تیرا شکریہ دا کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ جتنے لوگ آئے ہوں ہیں جو غیر سعید آئے ہوئے ہیں ہر غیر سعید جب دروازے سے گدرے گا میرے امام کہے گا میں تیرا مشکل ہوں کربلا میں جنگ ہوئی تھی یا ظلم ہوا تھا میں نے کہا چیف جسٹس صاحب کو کہا تھا کہ آپ چیف جسٹس صاحب آج فیصلہ کریں میرے سامنے بیٹھے تھے جب مدینے سے امام دکھلے نا چلے گئے امام کا ایک بھائی تھا جس کے نام محمد بن حنفیہ جس نے جمل اور سفین میں اپنی تروار کے دھن دکھائے امام اس کو ساتھ نہیں لے گئے تھا ساتھ کسی نے پوچھا تھا تو بہادر بھائی ہے جنگجو بھائی ہے تجھے امام بھائی ساتھ کیوں نہیں لے کر گیا سنو کہ جناب محمد بن حنفیہ نے کیا کہا کہا میرا تو جیت تھا لیکن میں حسین کے انتخاب میں نہیں آیا دل پیسر نے ہائے کریں گے نہ ہائے کریں گے نہیں بھی رونا تھا ہائے تو کرنا نہ تاکہ امام سجاد کہا چلو ہائے نہیں رو سکا تو تھکا وڑ کی وجہ سے سو بات ہوتی ہے ہائے تو کر دو نہ کہا میرا تو جیت تھا لیکن میں انتخاب میں نہیں آسکا عبداللہ ابن عباس سے کسی نے پوچھتا آلہ صاحب مولا آپ کے بچوں کی زندگی کرے گی ہمیشہ امام زمانہ کا اس طرف پر سایا بڑا محضوظ ہوں یہاں پہ آ کر بہت دلی سکون ہوا ہے کہا آپ کیوں نہیں گئے آپ تو نیک صحابی تھے عبداللہ ابن عباس کہتا ہے یہ کیسے سکتا ہے کہ میں نہ جاؤں لیکن میں حسین کے انتخاب میں نہیں آیا میں وہاں پہ مخاطب ہوا تھا چیف جسر صاحب چیف جسر صاحب بھائی کو لے کر نہیں گئے کیونکہ انتخاب میں نہیں عبداللہ ابن عباس کو نہیں لے گئے انتخاب میں تو جب مدینے سے امام حسین نکلے تھے اٹھارہ دن کا ازغر تھا بولو بولو ایک ہم پیش کر رہا ہوں کربلا میں ظلم ہوا ہے یا جنگ ہوئی ہے کتنے دن کا ازغر تھا بولو سارے بولو درد پیدا ہوگا تو کربلا میں کتنے مہینے کا بن گیا تھا اب بتاؤ اسکر حسین کا اسکر پہ انتخاب کیوں ہوا تھا نہ تلابی اسکر نے جنگ لگ دی نہ تیر چلانا ہے نہ تلوار چلانی ہے بولو نہ لیتا مارنا ہے تو پھر حسین نے کیوں بہتر میں شامل کیا بہتر کی فرست ہے نا اسکر کو کہ وہ شامل کیا یہ میں نے پوچھا تھا امام جانتے تھے کہ کربلا میں ہم نے شہید ہو جانا ہے کربلا سے جب یہ کافلہ چلے گا تو جو کافلی کے مستوراتوں سے ان کے یہ عالم ہوگا جو اللہ کہتا ہوں آگا صاحب لوگ جو ہے نا صحیح مسائب نہیں پڑھتے کربلا سے یہ جو گیارہ مہارم کی سہپائر کو جلے تھے نا بارہ مہارم صبح پہنچے تھے اسی کلومیٹر کا فاصلہ ہے اونٹوں پہ سفر تھا نا کاروں پہ تھا نا بسوں پہ تھا نا جازوں پہ تھا اور اسی جے رستے پہ تو گئی بھی دنے تھے یہ اسی کلومیٹر ایک رات میں ہو کیسے گئے ہیں عالم یہ ہے پلانوں کو بے پلانوں پہ بیٹھ ہوئی تھی نا تو یہ اگر بتاؤں یہ کیسے لے گئے تھے یہ سیزادی اب بیٹھ ہوئی نہیں تھی سیزادی اب بدی ہوئی تھی تو امام جانتے تھے کہ کربلا سے ہم نوکہ جیدہ پہ خوار ہوں گے کربلا سے لے کر کوفہ کوفت شام کتنی بستیوں سے گزریں گے دشمن کا میڈیا ہوگا ہمارا تو نہیں ہوگا دشمن کا میڈیا کہے گا کہ کربلا میں جنگ ہوئی ہے دشمن کا میڈیا کہے گا کہ باغی آ رہے ہیں ہماری طرف سے کون تھے گا اگر تیری سمجھ میں آ جائے تو میں برادر محترم جو سجاد صاحب نے یہ عذاب اچھائیہ میں رکھا ہے آج ہی اس کا مقصود پورا ہو جائے گا آج میں نے پورا ایپاب کے سامنے کربلا پڑ دی یہ جملہ سمجھ میں آ جائے امام جانتے تھے کہ دشمن کا میڈیا ہوگا دشمن کہے گا باغی آ رہے ہیں ہم نوکہ نیزہ پہ سوار ہوں گے بی بی ایم بے پلانے اٹو بے ہماری طرف سے کون کہے گا باغی نہیں ہیں کون کہے گا کون ہمارا مبلغ ہوگا کہا اسگر مبلغ ہوگا جب نوکہ نیزہ پہ سوار ہوں گے نا جس بھی بستی سے گزرے ہوں گے جہاں سے بھی گزرے گے لوگ سانگوں پہ دیکھیں گے حسین کے سار پہ نظر پڑے گی لوگ یہ دوسری کو کہے گے کربلا میں جنگ ہوئی ہوگی اکبر کے سار پہ نظر پڑ گئی لوگ کہیں گے ایک دو کربلا میں جنگ ہوئی گی جوان تھا نا قسم کے سار پہ نظر پڑے گی کہیں گے بچ بچہ تھا تیاری کربلا میں جنگ ہوئی ہوگی اب باس کے سار پہ نظر پڑتی تھی کہتے تھے کربلا میں جنگ ہوئی ہے حبیب ابنے مظاہر کے سار پہ نظر پڑتی تھی کہتے تھے کربلا میں جانگ بوڑا بھی تھا لیکن جب آسکر کے چہرے پہ نظر پڑتی حصوبِ آمنالعوذنِ علالعوذن جو ایک کان سے دوسرے کان تک زبا ہو گیا تھا ایک دوسرے کو کہتے تھے کربلا میں جانگ نہیں ہوئی کربلا میں ظلم ہوا ہے خدا جانے کسی بہن کی گوھر سے چھین کے زبا کر گلا رہے ہیں کسی ماں کی گوھر سے تازہ ترین اپلوڈز کی نوٹیفکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھائیں